بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج جو ہمارے پروگرام سچی بات میں چترالی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی ہیں اور مہارے ساتھ دشنلال صاحب نونلی کے رکن اسمبلی ہے اور بات جو ہے نا ہمیشہ چترالی صاحب نے ایک ہمارے سے وعدہ کیا ہوگا ہے کہ میں کورم پورا کرا کے چھوڑوں گا اسمبلی میں بولوں گا اور انہوں نے فتوہ بھی دیا ہوگا ہے کہ یہ حرام کی روٹی ہے میں نے کھاتے ہیں اگر ایک دن تنخواہ پوری لیتے ہیں اور اسمبلی نہیں جاتے اور اس دن کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے اسی طرح ہے نا تو اس اسمبلی کا پھر بنے گا کیا اس کا کیا فیوچر ہوگا کیوں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کیوں کرپشن اس سے بڑی کیا ہے فیڈل آج اس پہ گفتگو کریں گے اور ان کو پچھلے پروگرام نے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ میں اسمبلی میں اٹھاؤں گا ناظرین کو میں بتاؤں کہ آج ان کو ریکویسٹ اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا اور دوسرا آج یہ کلپ دکھا ہے نا جو آج کی کرنٹ ایشوز ہیں شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہا ہے فواد کیا جواب دے رہا ہے شہداد اکبر کیا پول رہا ہے تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لنڈن میں میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجیے اس کو خود پڑھ لیجیے اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کہ شہباز شریف کا نام بھی دکھا ہو تو کوئی بات ہے ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف سلمان شباز شریف میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا اس کی گراؤنڈ کیا تھی اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے اس کا جو آرٹیکل فور جو ہے یا پیرا فور جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں دس اپلیکیشن is in the respect of funds held in the name of or associated اب میں اس کو پر آؤں گا بعد میں تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے or associated to سلمان شہباز شریف hereby referred to as سلمان شریف and شہباز شریف fake news جس طرح سے دو دن پہلے چلائی گئی اور اس میں جو لوگ جو لوگ ملووث ہیں آپ ان کے چہرے اچھی طرح جانتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے ان کے شریف فیملی سے تعلقات کیا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے وہ کس background میں ہیں اور پھر جو headlines لگی وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ ایک fake propaganda کا حصہ تھا جو case لندن میں تھا وہ حکومت پاکستان نے اسی طور کی اوپر initiate نہیں کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ناظرین clip دیکھیں آپ نہیں دیکھے ہوگے یہ کیا ڈراما بنا ہوا ہے یہ ڈراما نہیں ہے کیوں جی آپ آئے میں نے آئے ہیں اس کے waste of time یہ بلکل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں آپ نے خود دیکھا تھا یہ شہزاد اکبر صاحب بھی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اتنے بقسیں بقسیں بھر کے وہ لندن بھی لے گئے ادھر بھی کوٹوں میں لے گئے ہر جگہ پہ انہوں نے آپ اس کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے وہ الزام لگاتے تھے جو اتنے بنڈل دکھاتے تھے تو اس سے تو میرا کیا لیں اب تک پتہ نہیں کتنے سیاسداروں کی کنویکشن ہونی چاہیے تھی لیکن ہوا کیا آپ کنویکشن تو کنویکشن تو آپ کر نہیں سکے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے میری بات سنیں نا میں تو جتنے پروگرام لوگ کر رہے ہیں اس پر میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ٹائمز آئے کرنے والی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں نواز شریف انہوں نے کہا کہ نواز شریف باہر بھاگ گیا جی وہ نہیں آ رہا جی میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ درخواد ہیں ہائی کورٹ میں شباز شریف کے خلاف کوئی درخواد ہی نہیں دیتا شباز شریف نے کرنٹی دی تھی تو اس کے غراب درخواد دینی چاہیے کہ بھئی کیوں نہیں آیا وہ بھی کوئی نہیں دیتا ایکچولی قوام کو بے وقوع بناتے ہیں وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں جس طریقے سے شہزاد اکبر کو جتنی تنخواہیں دی جا رہے ہیں جتنی مرات اس کو دی جا رہے ہیں آپ اس کو تو دیکھیں یہاں تو دور کی بات ہے یہاں آپ دیکھیں سب شہد کھاکا نباسی کو دیکھ لیں اتنا سال جیل میرا ساد رفی کو دیکھیں خواجہ آصف کو دیکھیں شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں مینواز شریف کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سزا ہوئی سزا ہوئی سزا ہوئی تو پانا ماں میں وہ بات کرتا اس پہ تو نہیں ہوئی تھی اگاما میں ہوئی تھی جو بھی سیاست دان ہے سب کو انہوں نے اندر کر کے رکھا لیکن کسی پہ ابھی تک کوئی کیس ثابت تو کیا کیس فائل ہی نہیں کر سکے اب تو یہ تو لندن کی بات ہے وہاں پہ تو کسی کا انفلونس نہیں ہے وہاں پہ اگر میں نے کل ساری چیف جائے کے لندن میں ہمارا جو ایکٹیف ویرو ہے وہاں شیراز نے یہ دونوں دونوں لیٹر جو دکھا رہے ہیں یہ دونوں لیٹر اس نے تفصیلی پڑھ کے سنا ہے شباز شریف بھی غلط کہہ رہا ہے شداد اکبر بھی غلط کہہ رہا ہے نہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں سلمان شباز کے دو ایکاؤنٹ ہے پتہ نہیں کتنے ایکاؤنٹ اور ہوں گے یہ ان ان سی آئی نے یہ دو ایکاؤنٹ کی جو جانچ کی ہے ان سی اے نے اب ان سی اے نے جو دو ایکاؤنٹ کی جانچ پڑھ تال کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ منی لانڈنگ نہیں ہے نہ دوبائی کے ایکاؤنٹ کا تعلق ہے نہ لنڈن کے ایکاؤنٹ کا تعلق ہے نہ شباز شریف کا اس میں نام ہے نہ اچھا پھر جو شباز شریف جس میں کہہ رہا ہے وہ اور لیٹر ہے وہ بھی ہے لیکن وہ اور لیٹر ہے کہ وہ بھی ایک ان سی اے سے لیٹر ان کو آیا ہے کہ یہ فیملی اس طریقے سے انوالو ہے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی لیکن جو کہ سلیمان شباز کی آئی ہے تو انہوں نے کہا بات ایک بات کم سے کم وہ تو آگئی ہے آپ ان کی منسٹرز کے بیانات کو دیکھیں یہ منسٹرز تو بیانات روزانہ ایسی بھونگیاں مارتے ہیں اس چیز کو آپ چھوڑے میں سمپل سی آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن کی الیکشن کمیشن پہ آپ دیکھیں یہ جو ووٹنگ مشین کی بات کر رہی تھی جو اس کے ٹرائلز چلے تھے اس کو ریجیکٹ کیا گیا میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی دیکھیں سارے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹوں میں گڑ بڑ ہو رہی ہے سارے لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو ووٹ کا اگر اس مشین پہ بھی دنیا میں مشین پہ انتخابات ہو رہے ہیں مشین پہ اعتراض کی بات نہیں ہے میرے پروگراموں میں شاید کھاکان عباسی نے اس میں جان تک ہے ووٹنگ مشین کا تعلق ہے اس میں یہ دیکھیں الیکشن کمیشن ایک اینی ادارہ ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے ایک اینی ادارہ ہے اور اس اینی ادارے کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت فیزبل نہیں ہے اس کے ذریعے سے ہم ووٹ کاسٹ نہیں کرا سکتے اس کے ذریعے سے ہم شفافیت نہیں لاسکتے اس کے ذریعے سے جو انتخابات پر آج تک جو سوالات اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں ان سوالات کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور یہ جب بیل قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور اس کے بعد سٹیڈنگ کمیٹی میں چلا گیا تو چونکہ میں سٹیڈنگ کمیٹی پارلیمانی امور کا وہ ممبر ہوں تو میں نے ناو اس میں ترامیم پیش کی تھی اور اس طرح ورک صاحب ہمارے پیپل پارٹے کے جو ممبر ہیں انہوں نے بھی ترامیم بعد میں دے دیتی لیکن سب سے پہلے الحمدللہ اس میں ترامیم میں نے پیش کی تھی تو آپ کو ترامیم یہ جو کراتے رہتے ہیں پچھلے پروگرام میں آپ آئے تھے ہمارے ساتھ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں یہ اسمبلی میں اٹھاؤں گا کہ کورم پورا ہو نہ نواز شریف کے دور میں پورا ہوتا تھا نہ آپ پورا ہوتا اس اسمبلی کا جب جب نام لیتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ یہ حرام کی تنخواہ لیتے ہیں دیکھیں بات سوئے آسل میں آسل میں نہ نو سوائے پیپل پارٹی میں تھوڑا سا آپ کہتے ہیں اس پارلیمنٹ سے تو ڈکٹیٹر سے پچھی ہے اس پارلیمنٹ سے تو جہاں کبھی کورم پورا ہوتا ہی نہیں ہے اس میں دو بات ہیں ایک تو یہ ہے دیکھیں ایک اپوزیشن ہے اپوزیشن کا کام حقیقت یہ ہے کہ حکومت تو ٹیف ٹائم دینا ہے ایک ہے حکومت حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حقیقت نہیں آرہا چطرالی صاحب ام این اے اپوزیشن میری ارسوں نے تنخواہ لیتا ہے میں اس طرح آرہا ہوں میں اس طرح آرہا ہوں میں اس طرح آرہا ہوں اب یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ حکومت کے ہر کام اسمبلی اور ان کے جو سرکاری اختیارات ہیں وہ صحیح طریقے سے چلے اور حکومت کامیابی اپنا حلال رزق ہے حلال رزق ہے کہ ارام رزق ہے میں آرہا ہوں اس طرح دیکھیں وہ کبھی بھی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ ایک بات دوسرے بات یہ ہے کہ حکومت میں جیز نہ جیز بات میں آرہا ہوں جنہیں حکومت کے عراقین کا بھی دلچسپی کا یہ حال ہے کہ ستارہ تاریخ و قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے آج انتیس تاریخ ہے یعنی انتیس تاریخ تیس سے لے کے پچاس یار زیادہ سے زیادہ ساتھ اس سے زیادہ سرکاری بینچوں کے عراقین نہیں ہوتے حالانکہ ان کی تعداد ایک سو بات عرض کر رہا ہوں جی تو اس انصرے میں میں تو میرا ذاتی طور پر میں نے یہ کہا ہے دیکھیں قومی اسمبلی میں جب ہم آئے ہیں تو ہمارا جو کام ہے جس کام کے لئے قوم نے ہمیں بیجا ہے جو حلف ہم نے اٹھایا ہے قومی اسمبلی کے رولز اور قواعد کو اس کی پابندی کرنے کا حلف ہم نے اٹھایا ہے تو اس کا ظاہری مطلب بھی اور شرعی مطلب بھی یہی ہے کہ ہم قواعد و ذوابط کی پابندی کریں گے اسمبلی کو ہم چلائیں گے اور ملک کے مسائل پر عوام کے مسائل پر عوام کی مشکلات پر ہم یہاں ڈسکیشن کریں گے جو پاکستان کو درپیش مسائلوں اسلام کو درپیش مسائلوں اس پر ہم ڈسکیشن یہاں کریں گے اگر اس کو کوئی بھی اگر فرد کوئی بھی فرد چاہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہو یا اور کوئی بھار کے لوگ ہو وہ اس میں رکوات ڈالنا چاہتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے ہیں میں نے تو قومی اسمبلی میں یہاں تک کہا تھا کہ یہاں جو بندہ آ کر صرف الاؤنس کے لیے حاضری لے کر کر واپس چلا جاتا ہے ایک بار یا یہ ہے کہ روزانہ اب نے لیے اس کو ایک شعار بنایا ہے ایک وطیرہ بنا رکھا ہے کہ بس آ جائیں اور پوائنٹ ریس کریں یا چاہے وہ کوسشن آر ہی کیوں نہ ہو جو کی پوزیشن کا کوسشن اس میں ہوتے ہیں اس کا یعنی یہ تمام کوسشن آر ایک گھنٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ پوزیشن ہی کے لیے ہوتا ہے پوزیشن سوالات کرتی ہے اور جو وزارہ ہیں وہ جواب دیتے ہیں تو ان کو اس طرح ناکامی کی طرف لے جا کے اور اسمبلی کو اس طرح اپاہچ رکھ کے اور پھر اللونسز لینا یہ جائز نہیں ہے اور یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے حرام ہے بلکل میں کہتا ہوں یہ کہیں گے اس نیت سے کہ وہاں آ کر صرف صرف حاضری لگا کر صرف حاضری لگا کر اس سے بڑی کو کرپشن ہے تو یہ یہی کرپشن ہے یہ بلکل کرپشن ہے فیڈر لاجز استعمال کرتے ہیں فیڈر لاجز میں تمام اس چیزیں استعمال کرتے ہیں الاؤنسز استعمال کرتے ہیں ووچر استعمال کرتے ہیں سب کچھ استعمال کرتے ہیں لیکن اسمبلی کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو یہ جب جب آتی جب آپ کی پارلیمنٹ خوص کرپشن کر رہی ہو تو دوسرے لوگر کیا عرص کر رہو اس کے ایوان بالا میں آپ جائیں وہی انہی پارٹیوں کے اراکین وہاں ہیں وہاں بالکل مہتانت بھی ہے شرافت بھی ہے بحث مباحثہ بھی ہے اور تیزی بھی ہے نرمی بھی ہے اور ڈسکشن بھی ہے سب کچھ ہے وہاں حاضری ٹھیک وہاں ضرور بھی ٹھیک ہے لیکن قومی اسمبلی میں آخر آخر ان پارٹیوں کو کیا ہو جاتا ہے بچمول ایک بات در بتاؤں آپ اگر کار دیکھیں گے تو نون لیگ کی دور میں ایسا نہیں تھا کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ تو ستم ضریفی ہے اور ملک کی بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کورم پورا کرنا اس کا کام ہے لیکن وہ خود پورا نہیں کرتے اوپر سے کیا کرتے خود کورم پورا ڈاؤنٹ کرتی کبھی آپ کو نیازی صاحب اتنے آپ ایکسپیرینس آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے تو آپ مجھے یہ بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے کتنی بھی بری گورنمنٹ رہی ہو کبھی کسی گورنمنٹ نے کورم پورا پیٹ آٹ کیا ہے تو گورنمنٹ خود سنسیر نہیں ہے پارلیمنٹ چلانے میں صرف اسی لیے صرف اسی لیے کہ پارلیمنٹ بیٹھیں گے تو ان کو جواب دینا پڑے گا عوام کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کئی کہل نہیں کہ اپوزیشن اگر فیدہ اٹھاتی ہے تو اس کو لازمی اسمبلی میں حاضری اس کی ٹھیک ہونے بلکل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوں گے تو الٹا ڈاؤن ہوں گے جب آپ نہیں دیں گے ان کو الٹا ڈاؤن دوسری پارٹی وہ اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی کورم پوائنٹ آٹ خود کرتے ہیں تو انٹریس ریٹ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی کہاں سے ڈالر ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر سے آپ کا کیا ہے پی ڈالر سے مرا نہیں تو پیٹرل کیوں میک آپ کہتے ہیں اسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین وقفہ ختم ہوا اور آج ہمارے ساتھ شیخانی صاحب ہی ہیں سکائی پی شیخانی صاحب کو لیں کیونکہ سب سے بڑا جو آج کل مسئلہ ہے مہنگائی کا ڈالر کی قیمت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اور شیخانی صاحب سلام علیکم علیکم السلام شیخانی صاحب ہمارے دوست ہیں پارلیمنٹیرین ہیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ان سے گلہ میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ قورم پورا ہوتا نہیں ہے فیڈرل لاجز بھی استعمال کرتے ہیں تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے لیکن یہ تو بات اپنی ہے کہ جو چطرالی صاحب کہتے ہیں صبح میں کہوں گا کہ حرام رزق کھاتے ہیں وعدہ کر رہے ہیں کال اسمبلی میں سنیں گے کیسے یہ دموال ڈالتے ہیں سیکن دوسری سب آواز بالکل کم آرہی ہے چطرالی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ کال اسمبلی میں میں بات کروں گا کہ یہ حرام کی تنخواہ بھئی ہوتی ہے اگر ہم حاضری نہ دیں پارلیمنٹ میں آواز آ رہی ہے بلکل آپ صحیح ہوگی ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں کہ جو کام جس کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام نہ کیا جائے حاضری نہ ہو ان کا اسمبلی میں کورم پورا ہی نہیں ہوتا نہ سوال جواب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بار ٹی وی پہ بیٹھ کے گالی نکالتے ہیں صرف تو یہ آج ریکویسٹ میں نے ان کو کی ہے انہوں نے کال اسمبلی میں کہا ہے میں بالکل دھنبال ڈالوں گا کہ جی حرام رزق ہے یہ جو ہے کورم پورا نہ ہو نہ حاضری لگا کہ نکل جانا فیڈل آجز استعمال کرنا ایم این اے کی تنخواہ لینا تو یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ لیکن آپ یہ بتائیں کہ رات کو میں پروگرام آپ کا کامران خان سے بھی دیکھ رہا تھا بڑی اچھی آپ گفتگو کر رہے تھے یہ بنے گا کیا ڈالر جا کدھر رہا ہے قکمت کی کانوں میں جا کدھر رہی ہے ایف بی آر کیا کر رہا ہے کیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ آپ خان صاحب کے کلوز بزنسمنٹ ساتھیوں میں ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو ایک سوچ تھی امران خان کی کہ ڈالر کو نیچے آنا چاہیے ڈالر ایکانومی چلنی چاہیے ڈالر بڑھتا ہے تو کافی مشکلات ہو جاتی ہیں پوری ایکانومی فرق پڑ جاتی ہے آپ کا بوٹ ساری چیزیں وہ فرق پڑ جاتا ہے آپ کی living cost بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز بڑھ گئی اگر ڈالر بڑھ گیا تو اور آپ کے کرزیں بڑھ گئے پاک روپیز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت سٹیٹلی ان چیزوں پہ کٹرول کرنا چاہیے لازٹ ٹائم بھی کافی کوشش کی گئی تھی اور ڈالر نیچے بھی آیا ایک سو ساٹھ ایک سو اٹھاوٹ روپے پہ اب ٹاپ ہائی پہ ایک سو ستر روپے پہ آج ہے تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے اس سے ہر item جتنی بھی آپ کی living cost ہی بڑھ دے گی ہر عام آدمی effect ہو گیا بجلی کے will بڑھ جاتے ہیں آپ کے material cost بڑھ جاتی ہے construction cost بڑھ جاتی ہے نہیں شکانی صاحب ابھی یہ جو گھر کہہ رہے ہیں جی تیس لاکھ میں بناو اٹھائی لاکھ میں بناو یہ یہ کو بات ہو سکتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ costing کی بات کریں گے جو ڈائے ہزار روپے کی cost construction کی وہ چار ہزار روپے کی ہوگئی اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ پچیس اٹھائیس لاکھ روپے کا جو گھر دیں گے آج اس کی گھر میں cost چالیس لاکھ روپے پڑ رہی ہے تو آپ کو پیدالیس لاکھ سے کم کوئی cost ہی نہیں آئے گی تو ہمارے لیے بھی مشکل ہے اور ایک آدمی عام آدمی کیلئے مشکل ہے اور اگر وہ اس کو پچاس لاکھ کا بھی وہ گھر لیتا ہے تو وہ پے کیسے کرے گا اس کی منتلی اسٹالمنٹ وہ پہلے پندرہ ہزار سوچ رہا تھا تیس لاکھ روپے پہ اب اس کی cost ہی تقریباً آپ سمجھیں چوبیس پچیس لاکھ روپے اسٹالمنٹ پچیس ہزار روپے اسٹالمنٹ آئے گی تو وہ بھر نہیں سکے گا تو ایک عام آدمی کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا اس کو کافی مطلب ایک امید تھی پرائیب نیسٹر سے اور انہوں نے بہت کام کیا لیکن ان کو ایلائیڈ انڈسٹری کو ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلے تاکہ کنسٹرکشن کو دو سال لگتے ہیں پروجیکٹ کو دو تین سال کا اگر پروجیکٹ اگر آپ آج مال بیج دیں گے آج لوگوں سے کمنٹ کر لیں گے تو اس کی پرائیب بڑا جائے گی وہ بنی نہیں سکے گا پروجیکٹ لوگوں کو بھی پرولم ہوگا اور امیان خان صاحب کو بھی پرولم آئے گا اس لیے کہ کمنٹمنٹ تو ان کا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہے پچاس لاکھ گھر کا اور ایک اور نوکریوں کا تو یہ میں سمجھتا ہوں دفیکل کنڈیشن ہو جائے گی وہ ایکچولی میرا خیال ہے ایک سپیڈ اتنی سلو تھی کہ وہ کام اتنا سلو ہوا ہے کہ اب وہ بنے جو کاسٹ اتنی اینٹ دیکھیں سریعہ دیکھیں سیمٹ دیکھیں ڈبل قیمت ہو گئی ہے اب وہ کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سکنڈل نہ بن جائے یہ گھر اتنے میں اگر شروع کرائے گئے تو بعد میں آنے والے وقتوں میں ایک پریشانی کا باعث نہ بن جائے بلکل ایسا ہی ہوگا دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ سوتی ہے اگر اللہ نہ کرے گورنمنٹ کانٹینیو نہیں ہوتی تو دوسری گورنمنٹ سارا پینڈورا پوکس کھول لیتی ہے پھر نیپ شروع ہو جاتا ہے فائی شروع ہو جاتا ہے انٹیگریپشن شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارے ایشیوز اتنے ہی کہ عام آدمی اس میں پریشان ہو جائے گا اس کے تو پیسے اس کا خواب تو چکنا چون ہوگا لیکن اس کے ڈیپیکلٹیز بھی ہو جائے گی اور بیلڈر و ڈیولپر یا کانٹیکٹروں تینوں پریشان ہو جائیں گے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے بینک سے آپ فائننس لے لے اور بتا چلا وہ پاسٹ ہی نہیں ہے تو گھر سے پیسے لگانے پڑیں گے تو پروشیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا لوگ کوئی جو سوچ تھی کہ ان کو سستہ ادھر مل سکے گا میں سمجھتا ہوں مشکل ہو جائے گی یہ پاسبلیٹی نہیں ہے اور اگر آپ کا یہ سکنڈل ہو جاتا ہے عام پبلک میں اور یہ چیزیں تو اگلی دفعہ الیکشن میں آپ کو جاتا ہے پبلک کے پاس پبلک کیا کرے گی پبلک آپ کو اس کا reply دیتی ہے negative ہوتی ہے چیزیں تو اس کو تو بہت sensitive issues ہیں ان چیزوں کو long term سوچنا چاہیے اور پھر لے کے چلنا چاہیے اور شکانی صاحب یہ جو ہے ابھی ایف پی آر نے جو نیا بینڈورا باکس کھولا ہے وہ شوکترین صاحب کو سینیٹر بناتے ہیں جی ہم سینیٹ نہیں سینیٹ کا چیئرمن بھی بنا دیں تو جتنے تک ground realities پہ work نہیں کریں گے ground جتنے تک جس طرح کا انہوں نے digitalized system شروع کر دی ہے جی cross check ہی نہیں ہو جی direct payment کریں وہ بابا cross check تو strong evidence ہوتا ہے کہ کسی کے نام دیتے ہیں آپ کو کسی کے متعلق proof پتہ کرنا ہے تو وہ proof آپ پتہ کر سکتے ہیں در یہی پتہ لگ جاتا ہے تو اب یہ جو issue چھیڑ دیئے گئے ہیں یہ practicable ہیں جا نہیں difficult ہوگا یہ ایف بی آر کو ایف بی آر کو بھی کوئی چیز کرنے کے لیے step by step چیزیں کرنی چاہیے last time بھی اسی طریقے سے ہوا ایک ساتھ آپ نے کیا چیزیں آپ کے against ہو جاتی ہیں ایک ایک چیز ملا کے ایک step ایک ایک step آپ آگے بڑھیں گے تو کام ہوگا ایک ساتھ jump کریں گے تو گھرنے کا ڈر ہوگا ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا economy کی position ہے کیا لوگوں کی conditions ہیں یہ سب چیزیں بہت important ہیں ہمارے سب کے لیے لیکن شکانی صاحب یہ انہوں نے اس بات پہ وہ بزد ہیں کہ ایسا ہوگا جو ممکن نہیں نظر آرہا نہیں ممکن نظر نہیں آرہا لوگ against ہو جائیں گے دوبارہ سے business community پریشان ہوگی تھوڑا ایک 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 step لینا پڑے گا ویسے ہی ہمیں اتنے سارے issues چل رہے ہیں آپ دیکھے ہیں فی ٹی ایس والے issues ہیں باقی بہت سارے issues ہیں اگوان وال والے issues آگے ہیں اگوانستان کے پاس ایک different scenario ہے تو یہ سب چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنی چاہیے ہماری business community کی اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے جو tax دے رہا ہے تو مشکل ہو جائے گی جو non-filer کے خلاف تو action لیں اور filer business من کو ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے اس کو پاکستان میں بزنس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو filer ہے اس پہ عذاب نہ ڈالے نا کیونکہ وہ پہلے tax pay آرہا ہے تو اس کو اور اتنی مشکلات میں ڈال دیں ہمیشہ filer ہوتا ہے filer کے بغیر کام ہو نہیں سکتا filer کے بغیر اور filer نہیں filer تو ہونا چاہیے filer جو ہے نا non filer کے خلاف تو بشک action ریلیو دینے کی ضرورت ہے جو tax بر بالکل آئی اگری with ڈیو نیازی صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائے آپ اپنے tax net کو بڑھائیں tax net بڑھا ہے جتنا بڑھنا چاہیے اتنا نہیں بڑھا جتنا بہت گنجائش ہے اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کیا فر fbr کو آپ ملے نا fbr chairman کو کہ جو دیجٹلائز سسٹم جو جہاں practical نہیں ہے وہاں practical نہیں ہے تو وہاں کیوں انہوں نے لاغو کر دیا جی یہ ہم دے رہے ہیں ہن نہیں انشاءاللہ ہماری ابھی سب سے ملاقات بھی کریں گے فائنس منسٹر سے ملاقات کرنی ہے اور ان کو بھی بتانا ہے کہ یہ اس طریقے سے چیزیں نفصان دے ہو جائے گی یہ لوگ جو فائلر ہیں جو لوگ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا ہینڈل ویڈ کیر لے کے چلے اور ان پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں نئے لوگوں پہ بوجھ ڈالیں اور لے کے چلے اتنی بابندیا ایک میرا کیا کہنا ہی کہ جب آپ سٹیپ بی سٹیپ چلتے ہیں تو آپ اوپر چھٹے جاتے ہیں جب جم کرتے ہیں تو نفصان دے ہو جاتا ہے تو آپ مقصد اس بات کے کہل ہیں کہ اچھا یہ آج آپ نے بات بتا دی آپ مرشل لے لیں ایک آد دو بریک ختم ہوئی دیکھیں وہ عمران خان کا محسن صاحب ہے نا سات ہمارے ہاں جی جی خان صاحب کا کلپ دکھانا ایک روپیہ جب ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہے تو سارے ہمارے کرز اوپر چلے جاتے ستر عرب روپیہ کے ہے ہمیں بھیک ماننی پڑتی ہے آئی ایف سے کرز لینے پڑتے ہیں صبح سے مجھے بڑی ٹیلی فن کالز آ روپیہ اتنا کام ہو گیا سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک یہ ری ایجسپنٹ ہوتی ہے جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے جو چیزیں بیچ رہے اور خرید رہے ہیں تو تھوڑے وقت کے لئے مشکل وقت آتا ہے لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں آگے یہ انشاءاللہ آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا میں وہی بات دے رہا ہوں کہ جب آئے ایک آدمی ایک بات کرتا ہے تو آپ پرائی منسٹر ہو پتہ چلتا ہے ٹی وی سے ڈالر بڑھ گیا تو اس میں کرپٹ کون ہوا کئی نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے تو شا کھانا کہ ایر فرنس انہوں نے خود بنائے وہ بھگت رہے گلانی صاحب اور یہ سب بھگت رہے اب آپ دیکھیں اب جب ان سے پوچھا جا رہا ہے تو میں جواب نہیں دوں گا کیوں نہیں جواب دیں گے یہ پاکستان عوام کے وٹوں سے آپ بزیر اعظم بنے عوام تو آپ جواب دینا پڑے گا یہ پاکستان عوام کا عمال جب آپ دوسروں حساب لیتے تو حساب دینا ہی پڑے گا آپ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں انڈسٹریل کو اور سب کو آگے لے جا رہے انہیں بیڑا گھر کر دیا ان لوگوں نے آپ دیکھیں سٹیل کہا پہ پہ پہنچ گیا سریعہ آپ سمیٹ کو دیکھیں انٹوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ملک کو پتہ نہیں کہا پہنچا رہی کیوں چطرال جب آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بات تو امران خان صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جب بڑھتی ہے تو مشکلات بھی پیش آتی ہیں اور قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑتا ہے یہ پہلے سے اور پھر یہاں تک انہوں نے دیکھ دیکھ یہی کہہ رہا تھا کہ ایم ایف کے پاس جانا خود کچھ مترادف ہے لیکن اس کے بعد اصل میں امران خان میں یہ مشکل ہے کہ ابھی تک جتنے بھی باتیں انہوں نے کیا ہیں اس میں یو ٹرین لیے ہیں اس میں تو کوئی شخص امران خان نہیں ایک چیزہ آپ بتا دیں جو آگے گیا ہو جی ایک چیزہ آپ دیکھیں باہر جا ہمیں پتا ہے میں خود بازار جاتا ہوں میں خود سبز خریدتا ہوں میں دیکھتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے آپ یقین کریں اللہ حاضر ہے مافیاس کوئی کانٹرول حالات کے مطابق دیکھانا میرے والا کلیف جب میں امران خان کا انٹرویو کر رہا آتے ہیں انہوں نے کہا تھا میٹرو نہیں بنائیں گے حکومت نہیں مارکیٹ پہ لوگ اپنے مرضی سے جتنے جس قیمت پہ بھی آج اگر آپ ایک چیز دیکھیں یہ جب وزرعظم صاحب آ رہے تھے میرا ادارہ ہے اس ادارے کے لیے میں گی خریدتا ہوں میں انیس سو پہ آج کل چار دن پہلے میں نے لڑکے کو بیجا بازار پانچ ہزار دو چھوڑا گوٹ چھوڑا گوٹ پانچ چھے سو میں لیتے دیکھ کلپ آپ نہیں سمجھتے میرے پروگرام میں نے کہا میں میٹرو نہیں بناؤں گا پشاور کی خان صاحب میٹرو پہ ہم بات کرتے ہیں میٹرو پینڈی میں روال پینڈی میں رہتا ہوں پینڈی میں آپ کو الیکشن ماشاءاللہ جیتے ہیں آٹھ دس عرب سے پاس چل جاتی میٹرو تو بھی گزارا ہو سکتا گزارا کے بہت اچھا کام ہو سکتا تھا پچاس پچ پن عرب رکھا میٹرو پر لگ گیا اور آپ بھی میٹرو بنانے چلے ہیں ہمارا بنے گا گیا پختونخواہ میں تو ہم میٹرو نہیں ہو جاتا ہے اس کے پیرلل ایک ٹرین جاتی ہے جو کہ چلتی نہیں وہ جو ریلویٹ ٹریک ہے اس کے ساتھ ہم صرف ایک بس لین بنا رہے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ سارا جو ٹرائفک ایک سڑک پہ جاتا ہے وہ آدھا ٹرائفک بس لین پہ چلا جائے اور وہ بس صرف بنانے ہر چیز پہ کمیشن بنتی ہے یہ وہ لاہور میٹرو کی قیمت دے لیں اور جو کہ احمد آباد میں میٹرو بنائے ہیں ہندوستان میں اس کی قیمت دیکھ لیں وہ کم از کم اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ بنایا انہوں نے یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو پچاس عرب لگا نیڈ آف ٹوڈے کیلئے ہم کرتے ہیں لیکن وہ تو بات ٹھیک ہے وہ تو اسٹیبلش ہے کہ ان کو وقت مان گئے ہیں کہ حالات کے مطابق لینا پڑتا ہے شیخانی صاحب آپ نے کلپ سنا جی بلکل سنا صاحب یہ میرے انٹرویو میں خان صاحب نے کہا تھا میرے انٹرویو بلکل پڑتا ہے نہیں وہ تو بنائیں بنائیں نیاب صاحب نیاب صاحب اس طرح نکیہ کریں خدا کے لئے اس طرح تو نکیہ کریں دیکھیں ہر کام میں تو کس طرح حالات کے مطابق چلتے ہیں وہ یعنی ایک کام آپ بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو اور کیا ہو اور وہ اتنی مہگائی میں پسی آپ سے اوپر لے کے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ کہیں چھتے گیر رہی ہیں تو کہیں بسیں گیر رہی ہیں تو وہ بھی نہیں چل رہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز کرنے اور کرنے میں بات کرنے میں اور بات کام کرنے کی اور بات ہے جہاں پہ انہوں نے صحیح جگہ پہ صحیح لوگ لگائے نہیں اس جگہ وہ لوگ لگائے جو کرپشن کر کے لوٹو تے پٹو والی بات ہے آپ دیکھیں جس میں منسٹر پہ بات آتی ہے تو وہ ریزائن اس سے کر رہا ہے اور اس کو باہر بگا مہموں کے وزارت سنبھالی ہوئے تھے وہی لوگ اب بھی ہیں جی کہ یعنی مشارف کے زمانے سے میں دیکھ موسیقی